اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للعاسین والملحلین والمشركین وصلا اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ الطاہرین نماز بزارت عزیز انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں کے لیے صحیفہ سجدیہ کی دعا نمبر چوبیس جس میں چوتھے امام نے والدین کے انکرام اور والدین کے حقوق اور والدین کے مسائل جو ایک اولاد کے لیے ضروری ہوتے ہیں دعاوں کی شکل میں امام نے اسے بیان کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا عنوان بھی دعا سحیفہ سجدیہ نمبر چوبیس جو امام چہرم کی زبان عقدس سے نکلا ہے وہ رہے گا لیکن آج صرف مختصر سے تعارف سحیفہ سجدیہ کا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس کتاب کے مجموعے میں ہے کیا اور کن مسائل کی طرف امام نے دعاوں کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے حالانکہ اگر سحیفہ سجدیہ کو دیکھا جائے تو اس کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ تین اماموں کے حضور میں اس کتاب کو منظم کیا گیا ہے اس کتاب کی ترتیب دی گئی ہے سحیفہ سجدیہ میں جن دعاوں کا تذکرہ ہے اسے سب سے پہلے چوتھے امام نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام عملے کی شکل میں بیان کیا یعنی چوتھے امام الفاظ بولتے تھے تو پانچویں امام بیٹھ کر اسے لکھتے تھے اور چھٹے امام بھی پانچویں امام کے ساتھ رہا کرتے تھے تو سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ تین معصومین کی نگرانی میں ان دعاوں کو مرتب کیا گیا ہے اور ان تین ائمہ کے بعد پھر جو سب سے مہم روز جنہوں نے ادا کیا ہے وہ ہم تک جو پہنچی ہے وہ جناب زہد بن علی ہیں یعنی وہ خود بھی پانچویں امام کے بھائی ہیں جن کے ذریعے سے یہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں سحیفہ سجدیہ میں مشہور دعائیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اگر ان کی تعداد دیکھا جائے تو 54 دعائیں موجود ہیں حالانکہ بعض علمانے 70 تک گنائیں ہیں لیکن جو مشہور ہے اور ہر ایک کی دسترست میں ہے وہ 54 دعائیں ہیں اور ان دعائوں کے بعد آخر میں ملحقات کے نام سے کچھ اور دعائیں اور کچھ گفتگو چوتھے امام کی سحیفہ سجدیہ میں موجود ہے اور سحیفہ سجدیہ کی دعائوں کی جنہوں نے شرحہ کی ہے تفصیل سے اسے بیان کیا ہے اگر ان کی تعداد دیکھا جائے تو شیخ آغا بزرد تہرانی مشہور عالم دین اپنی کتاب از ذریعہ میں پچاس شرحوں کو لکھتے ہیں کہ اب تک علماء نے فارسی زبان میں اور دیگر زبانوں میں جو سحیفہ سجدیہ کی شرحہ کی ہے تفسیر کی ہے اس کی تعداد انہوں نے پچاس گنائی ہے اور اسی طریقے سے بعض معاققین کا کہنا ہے کہ ستر شرحیں سحیفہ سجدیہ کے اوپر لکھی گئی ہیں اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے لیکن جتنا بھی کام ہوا ہے یہ کم ہی ہوا ہے استاد حسین انساریان وہ خود بھی شرحہ لکھتے ہیں وہ خود بھی تفسیر کرتے ہیں نہجل بلاغہ کی بھی انہوں نے کیا ہے قرآن کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ سحیفہ سجدیہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی بھی شرحیں ہوئی ہیں جہاں تک میرا اپنا مطالعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ صرف سمندر کو باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کسی نے سمندر میں بھوتا لگا کہ موتی نہیں نکال ہے سب صحیفہ سجدیہ کی شکل کو بیان کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں حقیطی معارف جو امام چاہتے ہیں اس تک کئی کتابیں لکھی ہیں شیخ استاد انساریان کی تقریباً اسی کتابیں تو میرے پاس ہیں بہت زیادہ انہوں نے لکھی ہیں ان کی شرحیں وغیرہ ہیں مور دن ایٹی بکس میرے پاس بھی ہیں ان کی اچھا تو یہ بھی ایک قابل ذکر بات تھی صحیفہ سجدیہ کے حوالے سے اور ہم دیکھیں گے تو جس طریقے سے نحج البلاغہ کو اخل قرآن قرآن کا بھائی قرار دیا گیا ہے ویسے ہی صحیفہ سجدیہ کو اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن قرار دیا گیا علماء نے صحیفہ سجدیہ کو دوسرے دو اور ٹائٹل سے بھی یاد کیا ہے انجیل اہل بیت اور ظہور آل محمد یہ ساری کیا ہیں انجیل اور ظہور آسمانی کتابے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے امام نے جن دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے تو وہ آسمانی دعائیں کہلاتی ہیں چوتھے امام نے جو بیان کیا ہے یعنی جس طریقے سے ہم ان کے وجود کو اور ان کے نورانی وجود بابرکت کو بیان نہیں کر سکتے ویسے ہی ان کے کلام کی حقیقت کو بھی بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ عام انسانوں کا علم محدود علم ہے اور یہ لا محدود علم سے وابستہ ہے تو اکثر دعاؤں کی ابتداء اگر ہم دیکھیں گے سحیفہ سجدیہ کی تو سلوات کے ذریعے سے شروع کی گئی ہے چوتھے امام نے بعض دعاؤں میں انیس مرتبہ درود بھیجا ہے دعا کرتے وقت امام نے یعنی یہ خود ہمارے لئے پیغام ہے کہ دنیا لاکھ چاہے کوشش کرے جب تک محمد اور عالم امت کو وسیلہ قرار نہیں دیں گے تب تک وہ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہوں گے بار بار درود کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں اور سحیفہ سجدیہ اگر ہم غور سے اس کا متعلیہ کریں تو یہ محسوس کریں گے کہ یہ صرف دعاؤں کی کتاب نہیں ہے جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صحیفہ سجدیہ دعاؤں کی کتاب ہے صرف دعاؤں کی کتاب نہیں ہے بلکہ دعاؤں کے سہارے سے چوتھے امام نے سیاسی مسائل کو بھی بیان کیا ہے اور قرآنی آیات بھی کئی موقع پر دعاؤں کے ذہن میں امام نے کا حق بنتا ہے کہ وہ صحیفہ سجدیہ کا متعلیہ کرے خصوصی طور پر ترجمہ کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھے اور ہمارا حدف بھی یہی تھا کہ کم سے کم مومنین آنے والے نمازی اس کتاب سے آشنا ہو جائیں لہذا ایک دعا کو ہم نے محور قرار دیا ہے اور زیادہ اور اردو کے حوالے سے دیکھا جائے تو علامہ زیشان حیدر جوادی صحیفہ سجدیہ کی عظمت کے حوالے سے بس میں ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ مرہوم مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ نے صحیفہ سجدیہ حدیعہ کے طور پر جو الازخر یونیورسٹی تو وہاں کے سب سے بڑے مفتی مفتی آزم جسے کہا جاتا ہے آغی تنتاوی ان کا نام ہے ان تک یہ گفت کے طور پر پیش کیا جب انہوں نے صحیفہ سجدیہ کی کچھ دعاوں کا متعلیہ کیا تو آخر میں انہوں نے روتے ہوئے یہ بیان کیا کہ کاش یہ کتاب مجھے جوانی میں ملتی تو میں بھی اس کے بارے میں ایک شرحہ لکھتا اب تو میری عمر ہو چکی ہے میں زیادہ کام نہیں کر رہا ہوں لیکن میری طرف سے ہر مسلمان سے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کسی بھی مسلق سے اس کا تعلق ہو چاہے سنی ہو چاہے نوٹیڈ ان کا جملہ یہ ہے کہ میں نے پورے صحیف سجدیہ کے متعلق کے بعد یہ محسوس کیا کہ یہ کلام قرآن مجید سے نیچے ہے اور تمام انسانوں کے کلام سے بالاتر ہے یعنی یہ وہ کلام ہے کہ خدا کے کلام کے بعد بندوں کے کلام سے بہت ہی با افضل اور بافضل کلام ہے انشاءاللہ خدا وند علم ہم سب کو صحیف سجدیہ کی دعاوں کا متعلق کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعبانا ان الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علی سیدنا محمد وعالی الطاہرین اللہ صلی علی محمد عطا عَص 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 عَق 설�ice عَو � موسیقی